دین کی سمجھ اور دین کو دین کی فاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالیں خیر کا فیصلہ فرمالیں تو اس کو دین میں تفقہ، فقاحت، فاہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں سمجھنا دین کو بہت ضروری ہے اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے يُرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تعالی آسانی کو پسند فرماتے ہیں آسانی کا ارادہ فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ آسانیہ پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو اس آیت اور حدیث مبارک کا مفہوم کیا ہے کیونکہ یہ آواز لگ رہی ہے دین آسان ہے آسانیہ پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو امت کے لئے آسانی پیش کرو اس کا مطلب کیا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالی اس حکم کا انسان کو پابند نہیں فرماتے جس پر عمل کرنا انسان کی اختیار میں نہ ہو انسان مکلف ہے مکلف کا معنی کیا ہے یعنی اس طرح تکلیف دیتے ہیں جتنی وہ برداش کر سکتا ہو آسانی کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ حکم نہیں دیتے جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں نہ ہو وہ حکم دیتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا تمہارے اختیار میں ہو یہ ہے آسانی کا معنی آسانی کا یہ معنی کہ ایسا حکم نہیں دیتے جس میں مشکل نہ ہو تو پھر ہر بندہ دین قبول کر لے ہر بندہ عمل اختیار کر لے دیکھیں جون اور جولائی کا روزہ ہو اور بھوک نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے پیاس نہ لگے کیسے ہو سکتا ہے مشقت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ ہو تکلیف نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے عجیب بات ہے تو آسان کا معنی یہ ہے ایسے حکم شریع پر اللہ تعالی بندے کو پابند نہیں فرماتے جو بندے کی اختیار میں نہ ہو یہ معنی آسانی کا یہ معنی نہیں کہ دین میں مشکل ہی نہیں دین میں تکلیف ہی نہیں اگر دین میں تکلیف نہ ہو تو پھر انسان کو مکلف کیوں کہا جائے مکلف تو کہتے اسے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے قرآن کریم کی دوسری آئے سمدھے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کی وسعت اس کی حمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے مکلف نہیں بناتے جتنی حمت ہے اتنا ہی مکلف بناتے میری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں ممکن ہے یہ معنی بیان کرنا کہ مشکل ہی نہیں یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو اس طرح پیش کرو کہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے امادہ ہو جائیں یوں پیش نہ کرو کہ ان کے لیے عمل کرنا بہت ان کو ناممکن سا نظر آئے جس طرح آئے لوگ کہتے ہیں یہ اس دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے سنت کے مطابق نگاہ ہوئی نہیں سکتا ہو کیوں نہیں سکتا سنت کے مطابق اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کیوں دیتے حکم کیوں دیتے عطی اللہ کے بعد عطی رسول کیوں فرمایا یہ بات ذہنشین فرما لیں سنت پر عمل کرنا ممکن ہے ہاں محول مخالف ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے جب مشکل ہو تو پھر عجر بھی اسی طرح ملتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر میں اتی شہید جو شخص اس وقت سنت پر عمل کرے جب سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے مشکل نہیں بہت مشکل ہو جائے فساد امت یعنی امت کے مزاج میں فساد آجائے اس وقت سنت پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک شہید کا عجر عطا فرماتے ہیں تو دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں ممکن ہے ہاں البتہ کچھ مشکل ہے تو آسان کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کی اختیار میں نہ ہو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تانوی رحم اللہ فرمایا کرتے اگر کوئی شخص بدکاری کرنے کے لیے عورت پر بیٹھ چکا ہو حکم ہے کہ اب بھی پیچھ اٹھو اب اگر پیچھ اٹھنا ممکن نہ ہوتا اس حالت میں اللہ حکم کیوں دیتے اس کے مطلب اس حالت میں بھی عمل کرنا ممکن ہے اب بتیں مشکل کتنا ہے فرمائے پیچھ اٹھو مشکل ہے نممکن تو نہیں ہے نا یہ بات اچھی طرح زینشین فرما لیں ایک گزارش میں نے یہ کی ہے کہ دین کے آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے یہ نہیں کہ اس میں تکلیف اور مشقت ہی نہیں ہے اللہ کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو موسیقی موسیقی